السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میٹرک والے سٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جیسے کہ ٹینت کلاس انگلیش کا پیپر بہت قریب آگیا ہے آپ لوگوں کو بہت امپورٹنٹ کوئیسٹنز گیس پیپر میں بتانے لگا ہوں ان کو آپ لوگوں نے بڑا کیرفل اتیار کرنا ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تمام پنجاب بورڈز کے لیے ہیں موس ریپیٹڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں تو پہلے آپ لوگ ان کوئیسٹنز کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ لیں کیونکہ پاسٹ ایئرز کی اندر انہی کوئیسٹنز میں سے بار بار کوئیسٹنز ریپیٹ ہوتے رہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن آن کر لیں اس چینل کے تھرو آپ لوگوں کو بہت زیادہ ایڈوکیشنل اپ ڈیٹس بھی ملیں گی اور سٹیڈی ریلیٹڈ مٹیریل بھی ملے گا باقی بھی جو سبجیکٹس ہیں ان کے بھی میں گیس پیپر بہت جلد اپلوڈ کر دوں گا اس ٹینتھ کلاس کے تمام سبجیکٹس کی اتھینٹک پیرنگ سکیم اپلوڈ کر دی گئی ہے اس ویڈیو کے انڈ پر میں انڈ سکرین لگا دوں گا وہ بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے بائیو کے بھی جس پیپر اپلوڈ کر دیا گیا اور کمیسٹری کا بھی باقی جو سبجیکٹس رہ گیا ہیں ان کا بھی دو تین دن کے اندر اپلوڈ ہو جائیں گے اس کے علاوہ جب آپ لوگوں نے الیونت کلاس میں جانا ہے تو اس وقت ہی آپ لوگوں کے لیے چینل بڑا ہیلپ فل ہوگا یہاں پہ سبجیکٹ وائز آپ کو لیکچرز ملیں گے اور خصوصا جو یونیورسٹیز کی انٹری ٹیسٹ کے ریلیٹیڈ آپ کو ریلیونٹ مٹیریل ملے گا انٹری ٹیسٹ کے ریلیٹیڈ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹس بھی ملتے رہیں گے تو لہٰذا چینل کے ساتھ کنیکٹیڈ رہیں بیل نوٹیفکیشن آن رکھنے آپ لوگوں نے ابھی سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو موسٹ امپورٹن شارٹ کوئسٹن پوری بک میں سے بتانے لگا ہوں اب آپ لوگوں نے خود دن کو دیکھتے رہنا ہے جیسے کہ یونیورسٹ نمبر وان ہے تو اس کے کوئسٹن جو گیون ہوتے ہیں ویڈین لیسن وہ ون فور آپ نے دیکھ لینا اور ایکسرسائز والے کوئسٹن ٹو، تھری، فائی، سیکس اب اسی طرح یہ یونیورسٹ وائز تمام شارٹ کوئسٹن منشن ہیں آپ لوگوں نے ان کو سب سے پہلے تیار کر لینا ہے یہ وہ والے شارٹ کوئسٹن ہے جو بار بار بورڈ کے پیپر میں آتے رہے ہیں جیسے کہ یونیورسٹ نمبر تھری میں اگر آپ دیکھیں تو کوئسٹن گیون ویڈین دی لیسن وہ کوئسٹن نمبر وان اور ایکسرسائز کوئسٹن ٹو، فور تو ای ہوپ کہ اب آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہے تو میں اب اس کو رن ڈاؤن کرتا جاتا ہوں آپ لوگوں نے ان کو بہت اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اوپر یونیورسٹ نمبر لکھا ہوا ہے نیچے ایکسرسائز کے کوئسٹن کے نمبر لکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے پہلے ان کو جس کیل سے بھی یاد کیا ہوا ہے اچھے طریقے سے ان کو دیکھ لینا ہے جیسے اب ابھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یونیورسٹ نمبر ایڈ تو اس کے کوئسٹن گیون ویڈین دی لیسن ٹو اور ایکسرسائز والے کوئسٹن نمبر تھری فور ان کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے یہ موسٹ ایمپورٹنڈ ایکسپیکٹڈ شورٹ کوئسٹن میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹینت کلاس انگلیش کے شیئر کر رہا ہوں جن میں سے بار بار کوئسٹن یہ ریپیٹ ہوتے رہے ہیں کوشش کریں کہ جو شورٹ کوئسٹن لیسن نمبر ون ٹو سکس نائن اور ٹرٹین کی ہیں یہ آپ اگر سارے کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے اور باقی جو میں نے یہ کوئسٹن منشن کی ہوئے ہیں ان کو آپ لوگوں نے کسی صورت بھی نہیں چھوڑنا ان کو بہت اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے انہی میں سے ہی پاس پیپرز کے اندر ریپیٹ ہوتے رہے ہیں بار بار اب یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ ان ڈائریکٹ شیئر کرنے لگا ہوں یہ موسٹ امپورٹنڈ ہے آپ لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو تیار کر لینا ہے آپ لوگوں کے سامنے یہ سکرین پہ آ رہے ہیں آپ ویڈیو کو پاس کر کے ان کا سکرین شوٹ لے لیں یا آپ اس کو ویسے دیکھ لیجئے گا یہ ٹھرٹی ون ٹوٹل ڈائریکٹ ان ڈائریکٹ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے بہت زیادہ امپورٹنڈ ہے اب آگے سٹوڈنڈز کو ایسے کے اندر کافی پرابلم ہوتا ہے تو یہ ایٹ ایسے بہت زیادہ امپورٹنڈ ہے ان میں سے بھی یہ جو ایسے نمبر تھری ہے اور ایسے نمبر فائیو ہے ایسے نمبر سیون اور ایسے نمبر ایٹ یہ تو موسٹ امپورٹنڈ ہے کوشش کریں کہ یہ ایٹ کے ایٹ آپ لوگ ایسے اچھے طریقے سے تیار کر لیں جس طرح سپورٹس اینڈ گیمز اینڈ ایکسیڈ اینڈ می ہوبی تو یہ آپ لوگ ان کو بہت اچھے طریقے سے تیار کریں ان میں سے کوئی ایسے بھی آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنا ان کو بڑے کیرفلی آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے ان سے بھی پہلے یہ جن کے سامنے امپورٹنڈ لکھا ہوا ہے پہلے ان کو تیار کر لیں اب یہ دو سمریز میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں جن کے بہت زیادہ چانسیز ہیں تمام پنجاب بورڈ میں انہی میں سے ریپیٹ ہوتی رہی ہیں دی رین دی پیس آپ لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو تیار کرنا ہے کوشش کریں کہ یہ چیزیں پہلے تیار کر لیں جن بچوں کی ابھی تک پریپریشن نہیں وہ ان کو پہلے تیار کر لیں یہ آپ لوگوں کو بہت امپورٹنڈ میں گیس بتا رہا ہوں اور یہ پاسٹ پیپر کے ریپیٹڈ ہیں تو آپ لوگوں نے بڑا کیرفلی ان کو دیکھنا ہے اب اسی طرح اگر ہم پیر آف ورڈز کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ پیر آف ورڈز ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے رہے ہیں جس طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے آپ لوگوں کے سامنے لکھے ہوئے ہیں آپ لوگ آپ ویڈیو کو پاس کر کے ان کو دیکھ سکتے ہیں اور ان میں سے بھی جن کے سامنے یہ امپورٹنڈ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ موسٹ ریپیٹڈ ہیں تو کوشش کریں یہ جتنے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہیئر کر رہا ہوں ان میں سے کوئی بھی چھوڑے نہ کریں سارے اور اور امپورٹنڈ والے جو ہیں ان کو پہلے کر لیں تو یہ آپ لوگوں کے لئے بڑی منت سے ہم نے ایک گیس تیار کیا ہے اور یہ پاسٹ پیپرز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگ ان کو بڑے اچھے طریقے سے کریں اب آگے پوری بک کے امپورٹنڈ پیراگراف کیونکہ سٹوڈنڈز کو پیراگراف کے اندر بھی بڑا پرابلمز ہوتا ہے تو یہ وہ پیراگراف ہیں جن کی اوپر آپ نے زیادہ فوکس رکھنا ہے جس طرح کے لیسن نمبر 1 کا پیراگراف نمبر 2,4,8 لیسن نمبر 2 کا پیراگراف نمبر 1,2,4,5 اسی طرح لیسن نمبر 4 کا پیراگراف نمبر 1,2 لیسن نمبر 6 کا آپ لوگوں کا جو پیراگراف ہے 2,3,4,6 تو یہ امپورٹنڈ پیراگراف ہیں آپ لوگوں نے بڑا کیرفلی ان کو دیکھنا ہے لیسن نمبر 7 کا پیراگراف نمبر 1,3 ہے لیسن نمبر 9 کا پیراگراف نمبر 2 اسی طرح لیسن نمبر ٹین کا پیراغراف نمبر ٹو تھری اور اگر ہم نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے تو لیسن نمبر ٹویلو کا پیراغراف نمبر ٹو فور اور لیسن نمبر ٹرٹین کا پیراغراف ون یہ موسٹ امپورٹنٹ پیراغراف ہیں جو کہ تمام پنجاب بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے ان میں سے بار بار قویسٹنز ریپیٹ ہوئے ہیں تو آپ لوگوں نے ان کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے یہ پوری ٹینٹ کلاس انگلیش کا ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ گیس شیئر کی ہے اور یہ کوئی ایسا گیس نہیں ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اور تمام پنجاب بورڈ کے پاس پیپر کا انالسز کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے ہم شیئر کر رہے ہیں ان کوئسٹنز کو لازمی تیار کریں پہلی پریفرنس پہ ان کوئسٹنز کو تیار کریں باقی بھی سارے کریں آپ لوگ مگر جن کی ابھی تک بلکل بھی تیاری نہیں ہے اور جو اپنی پریپریشن کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے تو وہ تو ان کوئسٹنز کو سب سے پہلے تیار کریں اور باقی جن بچوں کی فل پریپریشن ہو چکی ہے وہ ان کے اوپر پہلے فوکس رکھیں اور پھر باقی کوئسٹنز کر لیں تو یہ تمام امپورٹنٹ کوئسٹنز ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں اور یہ یقین کریں تمام پنجاب بورڈ کے رپیٹڈ کوئسٹنز ہیں اور چینل کے ساتھ ضرور کنیکٹڈ رہے ہیں بیل نوٹیفکیشن آن کر لیں آپ لوگوں کو یہاں سے اتھینٹک میٹیریل ملے گا آپ لوگوں ہمارے چینل کی پلی لسٹ میں ویڈیوز میں بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ اتھینٹک اور ریلیونٹ میٹیریل شیئر کرتے ہیں سٹوڈنٹس کا ساتھ اور بہت زیادہ ایفٹ کے بعد جو کہ بہت ریلیونٹ ہوتا ہے تو میٹرک کے سٹوڈنٹس کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ آر کی ویڈیو ہے خصوصاً انگلیش کے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے انشاءاللہ اب ایک اور سبجیکٹ کے نیکس ٹام آپ لوگوں کے ساتھ امپورٹنٹ گیس شیئر کریں گے بیل نوٹیفکیشن آن رکھیں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میکسیمم سٹوڈنٹس کا بھلا ہو سکے ان تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اپنا خیال رکھئے گا دھیر ساری دعائیں آپ لوگوں کے ایگزیم کے لیے اللہ کرے آپ لوگوں کے بہت اچھے مارکس ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ